اسلام علیکم ناظرین میں حضرت عباس پرٹ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ آپ کے حدمت میں حاضر ہوں ایک نئی قانونی انفرمیشن کے ساتھ جو ایک زیر بحث ہے چیز کہ عمران حان صاحب کو توہین عدالت کا شوکاز نوٹس دیا جا چکا ہے اسلامباد ہائی کورٹ کی طرف سے جس کے اندر انہوں نے شوکاز نوٹس میں یہ جاننے کی کوشش کی کہ آپ نے ایک بڑے مجمع میں ایسے کلمات کیوں کہے ایک خاتون جج کے بارے میں آپ نے بات کی آپ نے پولیس کی افسران کے بارے میں بات کی آپ نے عدالتوں کے بارے میں بات کی تو آپ آ کے بتائیں اور 31 اگست کے لیے عمران حان کو اسالتن بلا لیا گیا ہے پی ڈی آئی کا یہ کہنا ہے کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اس سے پہلے بھی کئی لوگوں نے اس سے زیادہ باتیں کی ہیں اور ہماری انٹینشن جو تھی بلکل صاف تھی ہم نے صرف یہ کہا کہ ہم اپنے کیس فائل کریں گے اپنی قانونی جارہ جارہ جوئی کریں گے اس کے اندر کوئی ہترکمیز یا توہین امیز بات نہیں ہے لہٰذا اس نوٹس کا سامنا کیا جا سکتا ہے جبکہ دوسری طرف یہ آرگومنٹ آ رہا ہے کہ نہیں یہ بالکل توہین عدالت کے زمنے میں بات آتی ہے کیونکہ اگر یہ کہنا کہ میں آپ پر کیس فائل کروں گا وہ ایک الگ بات ہے لیکن ایک مجمع کو ایک اتنے بڑے مجمع کو ان لوگوں کے بارے میں بات کرنا جو آپ کے کیس کی سماعت کر رہے ہیں تو یہ واقعی توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے ناظرین آنے والے دنوں میں دونوں ٹیمیں جو ہیں قانونی طور پر اپنی جنگ لڑیں گی لیکن ایک نظر ہم ڈالتے ہیں کہ توہین عدالت کی مختلف پرویجنز ہے کیا یہ کونسٹیٹوشنز کی کوئی پرویجن ہے کہ کوئی کونٹیمٹ کا لاؤ موجود ہے جس کے تحت جو ہے وہ ڈسکوالیفائی کیا جا سکتا ہے ان ساری پرویجنز کا جائزہ لیں گے لیکن آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے ساتھ جڑ جائیں اور ہمارے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل کو لائک کر لیں تاکہ آپ کو قانونی انفرمیشن بروقت ملتی رہے تو ناظرین سب سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ایک نظر جو ان لاؤز پر دھوڑا ہے ناظرین اس پہ بات کریں تو سارے دست ہمیں جو پرویجن ملتی ہے وہ آرٹیکل تریسٹھ وان جی کی ملتی ہے جسی لینگویج کچھ اس طرح سے ہے تو ناظرین یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ صرف یہ سمجھیں کہ جب کونٹیمٹ کے زمرے میں سزا ملتی ہے تو اس کے بعد سزا چاہے دو منٹ کی ہو یا تین منٹ کی ہو اس کے بعد یہ آرٹیکل کی روح سے سکسٹی تھری وان جی کی روح سے اگر بندے کو سزا ہو گئی ہے تو وہ پھر پانچ سال کے لیے ڈسکوالی فائی ہو جاتے ہیں اس کے لاؤں ہمیں آئین کی ایک دوسری پرویجن بھی دیکھنے کو ملتی ہے جو آرٹیکل دوستو اس آرٹیکل پر بھی ایک نظر دھڑاتے ہیں In this article court means the supreme court or high court The court shall have power to punish any person who abuses, interferes or obstructs the process of the court in any way or disobeys any order of the court Number B Scandalize the court or otherwise does anything which tends to bring the court or a judge of the court into hatred, ridicule or contempt Number C Does anything which tends to prejudice the determination of the matter pending before the court or number D Does anything which by law constitute contempt of the court تو ناظرین یہ دو پرویجنز ہیں constitution اور پاکستان کی اس کے لاؤں section 4 جو ہے ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے جو contempt of court act ہے 2012 کا اس کے تحت بھی جو ہے سزا 6 ماہ تک کی ہو سکتی ہے لیکن اس کے اندر پروائزو بھی ہے کہ apology اگر tender کر دی جائے عمران حان کی طرف سے تو court اس کو بھی consider کر سکتا ہے ناظرین جو سزا ہیں وہ contempt of court act کے تحت ہوگی 204 کے تحت ہوگی اور اس کے بعد جو اس کے repercussions ہیں وہ آپ نے دیکھے کہ وہ article 361G میں ہیں تو ناظرین یہ چیزہ چیزہ provisions ہیں جن کے جو جس کے اردگرد جو ہے معاملات اور argument honorable high court کے اندر رہیں گے زیر سمات تو ابھی جو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نظر ہم دوڑاتے ہیں اتلی politician جو ہے وہ ماضی قریب کے اندر disqualify ہوئے ہیں وہ کون کون سے تھے تو ناظرین سب سے پہلے اگر بات کی جائے تو 2018 فیبری کے اندر senator نحال حاشمی جو ہے ان کو disqualify کیا گیا اور ان کو ایک ماہ کی سزا دی گئی اور ان کو جو ہے 50,000 روپے جرمانہ بھی کیا گیا اور اس کے repercussion یہ ہوئے کہ وہ article 631G کے تحت جو ہے disqualify ہو گئے انہیں اپنی senate کی seat چھوڑنا پڑی اگلی جو بات کی جائے تو ہمیں دانیال عزیز نظر آتے ہیں جو جون 2018 کے اندر disqualify ہو گئے ان کو کوٹ جب تک کھڑا ہو گا تب تک ان کو سزا ملی اور اس کے repercussion جو ہے وہ دیکھنے میں آئے کہ ان کو اپنی disqualify کر دیا گیا اگلے پانچ سال تک اسی طرح سے تیسری جو مثال ہمیں ماضی قریب میں ملتی ہے وہ بھی تلال چودری سے ملتی ہے جو کہ مسلم نے نون کے ایک رکن ہے اور ان کو بھی جو ہے وہ پانچ سال کے لیے کوٹ نے بین کر دیا کہ وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے اور ان کو سزا دی کہ کوٹ جب تک کھڑا ہوگا تب تک یہ ان کی سزا ہے سزا چاہے کچھ second کی تھی ان دو کیسز کے اندر لیکن اس کے بعد اس کی جو repercussions ہوئی article 63 1G کے تحت اس کے بعد جو ہے معاملہ ان کا یہ ہوا کہ یہ پانچ سال کے لیے disqualify ہو گئے اگر یہ ہوا اور اگر وہ اپنے کیسز کو بتانے میں کامیاب ہوئے کہ اس کے اوپر کوئی بدنیتی نہیں تھی اور یہ ایک جوشہ خطابت تھا اور صرف یہ کہا گیا کہ ہم صرف اور صرف جو ہے وہ کیسز فائل کریں گے اپنی لیگل ریمیڈی اگزاست کریں گے تو اس کے اوپر کوئی بوری انٹینشن نہیں تھی وہ ہر شہری کا حق ہے کہ اس کے اوپر جو کیس ہے اس کی وہ اپیل فائل کر سکے ججز کے اوپر جو ہے وہ اس کی جوریزکشن کو چیلنج کر سکے اور دوسری سائٹ سے بھی آرگومنٹ جائیں گے کہ جناب بھرے مجمع میں یہ بات کہنا تخین عدالت کے زمرے میں آتا ہے اس کے اوپر آنے والے دنوں میں بھرپور ایک بحث ہوگی اور بطور سٹوڈنٹ اف لاؤ ہمیں بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا آئینی طور پر بھی اور پولٹیکل طور پر بھی اور قانونی طور پر بھی ناظرین اس امید کے ساتھ کہ ہماری یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی کسی نئی بھی لوگ میں کسی نئی قانونی یا آئینی انفرمیشن کے ساتھ آپ کی حدمت میں پھر آزر ہوگی تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ تینکیو